پاشا صاحب لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست لے کر طریقہ صاحب سپریم کورٹ میں گئی آج سمات ہوئی کل بھی سمات تھی لگا یوں ہے کہ چیف جسل صاحب شواہد یا جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کو دیکھنے یا اس پر مزید انٹراغٹیو ہونے کے بجائے وہ کچھ اور سوالات اٹھا رہے ہیں وہ ٹیکنیکل پہلوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں درخواست گزار کچھ اور کہنا چاہتا ہے وہ کئی اور لے کر کیس کو جا رہے ہیں یہ کیوں پریشن آ رہا تھا دیکھیں عبیر حیدر صاحب بات صرف کی ہے کہ اگر تو جو بینچ بیٹھا ہے وہ اس چیز کو لے کر چلے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے پتہ ہے میں نے یہ دیکھا ہوا ہے اور میں اس سے گزر رہا ہوں تو پھر تو وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے وہ بائسٹ ہو جاتے ہیں جب ان کو بیسک قویسٹن کرتے ہیں اور اس کی منٹینیبیلٹی کی حوالے سے بات کرتے ہیں یا اور کسی حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کوئی فیصلہ کریں آپ کو یاد ہوگا کہ کل یہ پرسوں ایک میٹر چلا تھا جس میں شہین صاحب نے کوئی مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کی تھی تو اس میں جو قویسٹن کیے بات شخصیات کے نام لیے جن کو یقیناً چیف جسٹر صاحب جانتے ہوں گے لیکن انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ کس کے ساتھ تعلق ہے کس پارٹی کے ساتھ تعلق انہوں نے اپنے آپ کو بیر جانبدار رکھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں بتا وہ تو آپ سے انپوٹ لینا چاہتے ہیں آپ کے آرگومنٹس سے گیدر کریں گے کہ کس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے کس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے اور جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو صرف ایک مقصود پارٹی کو لے کر آئے ہیں جبکہ آپ نے جو بلوچ ادھر دھرنہ دے کے بیٹھے ہیں ان کے بھی missing persons ہیں ان کے مطالق آپ نے کچھ نہیں کہا تو یہ چیزیں ان طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پھر ان کی بات میں وزن ہے قاضی فائدزہ صاحب کا چار ماہ کا تقریباً دور ہو چکا ہے اور لگ بگ نو ماہ باقی ہیں ان کے بطور چیف جسٹس جو امپریشن تھا ان کے آنے سے پہلے کہ وہ کانسٹیٹیشنلیزم democracy human rights سب سے زیادہ سیکیور اگر ہوگا تو اس دور میں ہوگا وہ امپریشن برقرار ہے پاشا صاحب آپ دیکھیں امیر حیضر صاحب انہوں نے آتے ہی جو پہلا کیس تیو کپ کیا وہ پرکٹیسنل پروسیجر ایکٹ کیا اور چھڑھ چار سال کے بعد فل کورٹ اس پہ بیٹھی فل کورٹ کی اپنی میٹنگ بھی ہوئی اور انہوں نے یہ کیس سنا بھی اور اس کے بعد انہوں نے سب سے اہم بات جو کی ہے انہوں نے اپنے اخترارات کو سرنڈر کیا اپنے برادر ججز کے ساتھ ان کو شیئر کیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں الیکشن کا معاملہ ٹیک اپ کیا اور انہوں نے ایک دن میں فیصلہ کیا کنسنسس کے ساتھ آٹھ پر ویس کی ڈیڈ جس کے لیے لمبی لمبی بیسیں ہو رہی تھی اور تاریخوں پر تاریخ نہیں دی جا رہی تھی اس طرح اب بھٹو کیس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا باقی کیسے سارے دیکھیں ایک شخص ہے اور ٹیپ جسٹر صاحب پاکستان ہے اور انہوں نے دیکھے کتنی صورت کے ساتھ کتنے اہم پنڈنگ کیس آیا اور وہ ابھی تک سن رہے ہیں ایک چیز جو ہے وہ ابھی اس سے پہلے جو question تھا اس میں میں تھوڑے سا جناب کو بتانا چاہتا ہوں کہ قاضی فائیسہ صاحب نے کال ہیرنگ کے دوران یہ بھی کہا کہ یہ لوگ زندہ موجود ہیں تو خود کیوں نہیں آئے خود آ کے کہتے کہ ہمارے ساتھ فلاں بندے نے امی اٹھایا ہے ہمارے ساتھ وہ خود آئے نہیں آ اور آپ وہ اگر ہم ان کو بلائیں وہ کہیں گے یہ کون ہوتے ہیں ہماری طرح سے وقالت کرنے والے ہم نے تو ان کو وکیل نہیں مقرر کیا تو یہ اپنی جگہ پہ ایک وجہدار ہے اگر شعیب شاہین صاحب نے آج چیف جس سے بتایا کہ مجھے عمران ریاض مجھے بھول آیا ہے عمران ریاض نے مجھ سے کھائے کہ اگر حالت مجھے بلائے اور مجھے سیکیورٹی گے تو میں آ کر بتانے کو تیار ہوں کے مجھے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن چیف صاحب نے اس بات کو نہیں کنسیڈر کیا تو وہ آئے نہیں دیکھیں بات دیا اب شیغ رشید کی مثال شیغ رشید اس خود باہر آ کے کہا شمالی لکہ جاد میں تھا